بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے سورہ بکرہ کی آخری دو آیاتوں کو سونے سے قبل چار مرتبہ پڑھنے کا موجزہ آج میں آپ سے بتاتی ہوں سورہ بکرہ کی دو آیات مبارک آخر والی آپ نے پڑھنی ہے یقین مانیں ایک تو انسان کو بورے خواب نہیں آتے صبح تک اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے رحمت کے فرشتے اس کے گھر میں اترنے لگتے ہیں اس کے گھر میں کبھی پریشانی نہیں آتی اس کے گھر میں کبھی تکلیف اور تنگی نہیں آتی تو آپ سے گزارش ہے کہ صرف دو آیاتوں کو یاد کریں اور سونے سے پہلے ان دو آیات مبارکہ کو پڑھ لیں تو یقین مانیں آپ کا رزق تو بلند ہوگا یا وہ تو بڑے گئے لیکن کبھی بھی آپ کے پر جو ہے پریشانی بیماری تکلیف یہ نہیں آئے گا جو بہن بھائی کاروبار کا مسئلہ جن کو ہے وہ پڑھ کر سو جائیں صبح الحمدللہ اتنی ریل پیل لوگوں کی ہوگے کہ آپ خود حیران ہوگے نمبر دو جب صبح کے وقت آپ اٹھنے لگیں ٹھیک ہے تو دو انہوں آیاتوں کی تلاوت کر کے جو بھی آپ کام شروع کروگے الحمدللہ اس میں کامیابی ہوگی سارے دن میں جتنے بھی کام ہوں گے الحمدللہ کے حکم سے کامیابی اور کامرانی ہوگی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو بچے رات کو ڈرتے ہیں ان کے اوپر آپ سورہ بکرہ کی یہ دو آیاتیں دم کر کے آپ ان کو سنا دیں تو الحمدللہ ان کو کبھی ڈر خوف نہیں آگا جن کو بد خوابی بے خوابی یا خوف آتا ہے یا نیم میں وہ ڈرتے ہیں یا خوف کرتے ہیں تو یہ آیاتیں مبارک پڑھ لیں الحمدللہ ان کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر کسی بہن بھائی کو وحشت ہوتی ہو نماز میں دل نہ لگتا ہو قرآن پاک پڑھنے کا دل نہ کرتا ہو تو پھر یہ دو آیاتیں پڑھ کے اپنے پر دم کریں الحمدللہ آپ دیکھیں پھر اس کی کیا کیا موت جور برکات ہیں اگر کوئی بہن یا بھائی اس عمل کی زکاعت ادا کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہزار ایک مرتبہ آپ نے جو ہے اکیس زندہ کا پڑھیں گے اور اس کے بعد اگر کسی بھی شخص یا بہن یا کسی بھائی کو آپ اس کی زکاعت بما ادا کیے ہوئے عامل کے طور پر آ کر آپ جس کو دوگے کسی مسئلہ کے علیے یقین مانیں کہ اس کا ہر مسئلہ حل ہوگا ان دو آیاتوں کے اگر اگر کوئی بھائی یا کوئی ایسا مسئلہ ہے مقدمے میں یا کوئی پریشانی میں وہ فس گیا ہے تو یہ دو آیات مبارکہ آپ پڑھ کر دعا مانگیں اور اس طرف روح کریں جس طرف آپ کا مسئلہ ہے یا اس کا تصور کریں جس نے یہ مسئلہ یا مسئیبت یا پریشانی پھلائی ہے تو کیا ہی بات ہے کوئی بہن اپنے گھر میں پریشان حال ہے کوئی مسئلہ ہے شوہر پیاد نہیں کرتا کوئی سانس سر یا نندوں کا مسئلہ ہے یا پھر کوئی اور بہت بڑا مسئلہ ہے کسی کی بیوی کہنا نہیں مانتی کسی کی بیوی تنگ کرتی ہے تو یقین مانیں کہ یہ دو آیاتیں پڑھ کر اس کو تصور میں اس کے پر پھوک ماریں یا تصور میں رکھ کر پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تیتیس مرتبہ نہیں پڑھنے پائیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے یہ بہت پیارا آپ کو میں نے آج وظیفہ بتایا ہے اس کی قدر جانیے گا آجائیں آپ سب سے پیاری باپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشہول ہونا بڑی مفید تجارت ہے اور تجارتوں کے عبادت اور اس کی رحمت کا طلبگار رہنا عالی درجے کی کامیابی ہے یعنی وہ ولیوں میں شمار ہوتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت مشہول رہنا پسند کرتے ہیں تو یہ تو جتنی مرضی بڑی تجارت کوئی سونے کا ہیروں کا جو تجاری ہو یا تجارت کرتا ہو یا اس کا مطلب کہ بے پار کرتا ہو یا کوئی بھی اس کا مطلب کہ کام ہو اس قسم کا یقین مانیں اس سے بڑی عزت اور احترام اور مفید تجارت اللہ کی عبادت میں مشہول رہنا ہے رحمت کا طلبگار رہنا ہے تو آپ سے یہی امید کرتی ہوں کہ آپ بھی اللہ پاک کی رحمت کے طلبگار رہیں گے اور اللہ پاک کی رحمت میں ہی اللہ پاک آپ کو اپنی رکھے اجازت دیں اپنا فیان رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ